اتنے سارے فواہد ہیں استغفار کے امام حسن بصری رحمت اللہ علی جرس دے رہے مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سارے شاگر آپ کے سارے اسپلنٹ آپ کو بھیرے ہوئے ہیں ایک شخص آتا ہے مسجد میں پیسہ ہے امام محترم امام محترم پھر شادی کا مدت ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی ہے کچھ علاج بتا دیجئے کچھ دعا بتا دیجئے میرے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے امام محترم نے کہا اس پہ پھر لغم بھی کہے آخر میرے بھائی جاؤ اللہ سے استغفار کر لو بندہ چلا جاتا ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک اور شخص آتا ہے کہتا ہے امام محترم ہمارے ہم سوکھا پڑ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کچھ دعا کرے اللہ سے کچھ ہمیں طریقہ بتائیں کچھ علاج بتائیں اللہ تعالی ہمیں بارش کے نماز دے بارش دے دے اللہ تعالی یہ جو سوکھا پڑا ہوا ہے یہ جو ہمارے گھروں میں رزق کم ہوتا جا رہا ہے یہ جو پانی کے قلت ہوتی جا رہی اللہ سے دعا کر دیں کوئی علاج بتا دیں کوئی طریقہ بتا دیں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے امام محترم نے کہا استقفل لغم بھی کہا میرے بھائی چاہیئے آپ اللہ سے استغفار کیجئے کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک اور شخص آتا ہے کہتا ہے امام محترم میں نے جمع پونجی لگا کر تجارت شروع کی تھی تجارت شروع کی تھی مدت ہو گئی تجارت سے مجھے فائدہ ہوتا اس کے بجائے میں جو جمع پونجی تھی وہ بھی ضائع ہوتی چلی گئی اور میں لانس میں پڑ گیا ہوں مچسان میں پڑ گیا ہوں بتائیے کچھ ایسا کیجئے کہ میں کم از کم فائدہ نہ کہی کم از کم میری جمع پونجی جو میں نے لگائی تھی وہ مجھے واپس مل جائے میری تجارت میں مجھے فائدہ نہ ہو لیکن میں نے جو راسل مال لگایا تھا وہ مجھے واپس مل جائے امام محترم نے کہا کہ اس طب سے لیزم بھی گیا ہوں جائیے آپ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معاصی مانگئے چلا جاتا ہے وہ شخص ہی آپ کے اسٹوڈنٹس کا جسٹرکل تھا آپ کے طرح کا جو گروپ تھا ان میں سے ایک شاگرد اٹھتا ہے خلاوتا اور کہتا امام محترم یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہم سن رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے وحی دوا دی ایک شخص آیا جس کو بارش کی ضرورت تھی پانی کی ضرورت تھی اس کو بھی آپ نے وحی دوا دی اور ایک شخص آیا جس کو بزنس میں تجارت میں نقصان ہوا تھا اس کو بھی آپ نے وحی دوا دی دی یہ کیا معاملہ ہے آخر یہ کیا مسئلہ ہے آخر تین معامل ہے تینوں کے لئے ایک ہے علاج تینوں کے لئے ایک ہی دواء ہوتی ہے نا بہت ساری دوائیں بخار میں بھی وحی دواء سردی میں بھی وحی دواء سردرد میں بھی وحی دواء امام محترم نے کہا یہ جو میں نے علاج بتایا ہے یہ میں نے میری طرف سے نہیں بتایا یہ میں نے خود سے گرگر نہیں بتایا یہ تو میرے رب نے مجھے بتایا اور امام محترم نے قرآن مجید کی آیت کی لاوت کر دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا امام عُمْتر نے یہ آیتاتی ضابط کر دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا غور کریں استغفار کے فائدے غور کریں آم استغفار کے فائدے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا بھائی ہم سے انسان ہونے کے ناپے غلطیاں ہو جاتی کی بھی ہوتی اور ہم جب استغفار کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتفاری جملوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیتے ہیں ہمیں بخش دیتے ہیں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سب سے پہلا فائدہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا دوسرا فائدہ کیا ہوا بھائی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آتمان سے مُسْلَدھار بارش نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہا تھا نا وہ شخص نے کہ بارش نہیں ہو رہی امام محترم نے کہا تھا جاؤ استغفار کرو بارش کا ایک فائدہ یہ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے پیر بھرتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بھوک مکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بھکمری دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اپنی مادی پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان سب کی جلحیں بارش بارش نہ ہو تو کئی ایک بیماریاں کئی ایک مشکلات بارش ہو جائے تو کئی ایک مسائل کا حل تیسرا فائدہ کیا ہے بھائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اور اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتا ہے تمہاری مدد کرے گا کہا تھا نا اس بندے نے کہ میں نے اپنی جمع پوجی لگا کر تیجارت شروع کیا تھا میری جمع پوجی بھی دوب گئی مجھے فائدہ تو آنا دور کی بات تو امام محصر نے کہا تھا جا استغفار کرو اور استغفار کا یہ فائدہ قرآن سے ہمیں ملا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال و دولت کے ذریعے سے مدد کرے گا وہ بنی اولاد نہیں ہو رہی تھی نا اسے اللہ تبارک و تعالی آلو اولاد بھی نوازے گا استغفار کرو تو صحیح استغفار کے لئے اپنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح اللہ تبارک و تعالی آلو اولاد کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کرے گا اور کیا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ تبارک و تعالی تمہاری استغفار کے بدلے میں تمہارے لئے ایسی جنتیں ہیں رکھے گا ایسی جنتیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں تیار کر رکھا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا جن کے نیچے سے چشمیں بہرے ہوگے جن کے نیچے سے پانی بہرے ہوگے ایسی جنتیں تمہارا اتظار کر رہی ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا یہ سارے استغفار کے پائدے